بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل آپ سب کے فیڈبیک کا بہت شکریہ ہے اس چینل کو لائک سبسرائب اور شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کیجئے بہت بڑی ڈیولپنٹس ہیں جی آج کے دن میں اور بہت بڑی خبریں آج سامنے آئی ہیں اور ان خبروں کے اوپر میں جو ایک تجزیہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آوں گ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے پاکستان کی سیاست کا کورس بدلنے جا رہا ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نیب کا کیس جو توشہ خانہ کیس ہے جس میں ان کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو چودہ سال کی رگرس امپریزنمنٹ ہوئی تھی اس میں سزا موطل ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی بھی اور ان کی اہلیہ موطرمہ بشرا بی بی صاحبہ کی اور اب عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کے بعد سماعت کرے گی عدالت ان اپیلوں میں لیکن اس کیس میں عمران خان کی سزا موطل ہو چکی ہے اور ان کی بیل بھی ہو چکی ہے اور وہ اگر باقی کیسز میں ان کی بیل ہو جاتی ہے تو وہ باہر آ سکتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہوئی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف ٹوٹل کیا کیسز ہیں اور کیا معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ساتھی ساتھ کونسی ایسی چیز تھی جس نے مجبور کیا چیف جسٹس پاکستان کو کہ انہوں نے سوہ موٹو نوٹس انہوں نے اس معاملے پر لیا ہے جو چھے ججز نے خط لکھا تھا اسلام آز ہائی کورٹ کے سپریم جیٹشل کاؤنسل کو جس پہ حکومت نے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد تصدق حسین جلانی صاحب والا کمیشن بنایا تھا جلانی صاحب نے آج اپنی سرویسز دینے سے معذرت کر لیا ہے انہوں نے وزریعظم کو خط لکھا ہے کہ نہیں میں نے معاملے کا جائزہ لیا ہے ایسے صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کی انکوائری یہاں ہو سکتی ہے لہٰذا حک حکومت کو جسے کہا جاتا ہے ایک سیٹ بیک ملا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سیٹ بیک ہے کیونکہ جو تاثر قائم ہو رہا تھا کہ جو انکوائری کمیشن ہے تصدق حسین جلانی صاحب والا اس کے اندر وہ اتنا با اختیار نہیں ہوگا اس پہ ایک جو کانسپٹ ہے وہ یہ تھا کہ وہ مٹی پاؤ کمیشن ٹائپ ہوگا اس سے کوئی بس چیزیں جو کہتے ہیں چیزیں کارپٹ کے نیچے دھکیل دی جائیں گی اور شاید کچھ ہو نہیں پائے گا لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہمارے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہے لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو معاملات اس کے اندر ہیں وہ بڑے کلیر ہیں اور جس طرح سے یہ معاملہ چلا ہے یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ میں کچھ دیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور سو وہ موٹو میں اتنا اہم کیوں ہے اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کیسے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت بڑا ایک ایشو اپنی جگہ موجود ہے اب ذرا اگر میں آپ کو لے آؤں اور آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں تو یہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے عمران خان کے لیے بہت بڑا دن اس لیے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ہسٹری کیا ہے ہسٹری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چار کیسز میں سزا ہو ہوئی سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا کیس نون ڈیکلیریشن کا اس میں سزا ہوئی سائفر کیس کے اندر اور توشہ خانہ نیب کیس کے اندر اور نکا عدد میں نکاہ والے کیس کے اندر عمران خان کو تین سزائیں الیکشن سے فوراں پہلے دی گئیں دو کیس ایسے ہیں یعنی توشہ خانہ نیب ریفرنس اور عدد میں نکاہ والا جس میں بشرا بی 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 کو ایکیوز تھی یعنی وہ بھی ان پر بھی الزام تھا ان کو بھی سزا ہوئی ہے آج جس کیس میں عمران خان صاحب کی سزا معتل ہوئی ہے وہ ہے نیب ریفرنس تو شاہ خانہ والا جس میں ان کو اور ان کی اہلیہ کو چودہ سال کی سزا ہوئی تھی اب اس میں سزا معتل ہوگی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو میرٹ پر کیس سنا جائے گا وہ تو اپیل سنی جائے گی عید کے بعد یہاں پر عمران خان صاحب کی اہلیہ کو اور انہیں یہ ریلیف مل گیا ہے کہ یہ فیصلہ معتل ہو گیا ہے اور یہ جو جب سزا معتل ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ اگر باقی کیسز میں عدد پر نکاح والے میں بھی ان کو بیل ہو جاتی ہے اور فیصلہ معتل ہو جاتا ہے تو وہ ان کی اہلیہ کم از کم آزاد ہو سکتی ہے اور ممکن ہے عید سے پہلے وہ ایسا کوئی فیصلہ آ بھی جائے لیکن عمران خان صاحب کا سائفر کا کیس جو چل رہا ہے جس میں عدالت میں جد صاحبان نکائس نکال رہے ہیں کہ میں اتنا نکائس ہے وہاں پر بھی عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے قانونی طور پر اب لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا یہ معاملہ بلکل بازی پلٹ گئی ہے اور عمران خان کا معاملہ سیٹ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے دیکھئے عمران خان صاحب کا اگر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا لوجکلی دیکھا جائے تو اس سال عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ریلیف شاید ملے گا بھی اور شاید اسٹیبلشمنٹ سے کسی حد تک ان کے معاملات درست ہو بھی جائیں لوجکلی بھی یہ بات ہے لیکن کیا آج کی تاریخ میں عمران خان کا معاملہ سیٹ ہو گیا ہے نہیں آج کی تاریخ میں عمران خان کا معاملہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ سیٹ نہیں ہوا یہ عدالتوں میں جو کیس جل گئے ہیں یہ وہی معاملہ ہے جیسے میاں نواز شریف کو سزائے ہوئی ٹرائل کوٹ سے اتصاب عدالتوں سے جب معاملہ اسلام آئی کوٹ میں آیا دباؤ ذرا کم ہوا یا سب کچھ تو کیسز کے اندر بے شمار نقائص تھے ان کیسز کے اس پیسز پر عمران امیان نواز شریف کو بھی ریلیف میاں ملا ان کی سابزادی کو بھی ملا فیصلے معتل ہوئے سزائے معتل ہوئی یہی معاملہ عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ یہاں سزا معتل ہو رہی ہے سائفر کیس میں بھی ہو سکتا ہے سزا معتل ہو جائے یا شاید فیصلے کل ادم ہو جائے جو ٹرائل کوٹ نے دیا تھا عدد میں نکاح والا کیس ہے اس میں بھی یہ این ممکن ہے عمران خان صاحب کو وہاں پر یہ ریلیف مل جائے گا اور سزا معتل ہو جائے گی کیونکہ ان کیسز کے اندر نقائص اتنے زیادہ ہیں ٹرائل کے اندر مسائل اتنے زیادہ تھے اتنی جلدبازی میں وہ دیئے گئے کہ وہ کیسز اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتے لیکن اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی عمران خان کی سیٹی نہیں ملی وہ جب ملے گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کیسے باہر آتے ہیں کیونکہ یہ جب میں یہ بات کہتا ہوں لوگوں کسی کو اچھا لگے پی ایم ایل این والے مجھے گالیاں نکالنے شروع کر دیں گے جی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں عمران خان باہر ہے بھئی میں ملک نہیں چلا رہا سب سے بڑی بات ہے اللہ کی ذات چلا رہی ہے لیکن جو ملک کے اندر اس وقت نظام ہے وہ تو ایسے ہی ہے میاں نواز شریف نکلے پھر بزاری بات ہے ایک وقت آیا ان کے دن پھر گئے وقت بدل گیا تو عمران خان اگر آج ایک اتاب کا شکار ہے تو حالات تو سب کے بدل جاتے ہیں تو عمران خان کی سیاست میں کیوں نہیں حالات بدلیں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی عمران خان کی بہت شدید ہے آج بھی ہے لیکن شاید کسی سٹیٹ پر جا کر صلاح ہو جائے یہ کوئی ایسی بڑی بات یا انہونی بات تو ہے نہیں ہمارے ملک کے اندر یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں فلانے کی سیاست ختم ہوگی فلانے کی سیاست ختم ہوگی میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں شروع دن سے کہ فیصلوں سے عدالتی معاملات سے سزائیں مل جانے سے کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی اور وہ ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن جو آج سب سے بڑا فائدہ ہے سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہوا ہے پاکستان کی ایک اسٹیبلشمنٹ کو دوسرا پاکستان کی حکومت کو وہ اس سوو موٹو کیس کے اندر ہے کیونکہ آج چیف جسٹس پاکستان نے لیا ہے تصدق حسین جلانی صاحب نے تو آلریڈی معذرت کر لی کہ نہیں میں اس کمیشن کو سربرائی نہیں کر سکتا وہ اس لیے بھی کہ ان کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ ایک طرف ان کو کہا ہے حکومت نے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں ساتھ سبریم گورڈ نے سوو موٹو بھی لے لیا ہے تو وہ کمیشن تو اب سمجھیں فتم ہو گیا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اس کا سربرائی کوئی نہیں رہا لیکن اس وقت جو صورتحال ڈیویلپ ہو گی ہے وہ بہت دلچسپ ہے وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے اس کو سو فیصد اس تقویت دی ہے چھے جج ساہبان کے لیٹر نے اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ہمیں انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹیوز نے ہمیں جی حراسہ کیا رہی ہے ہم پہ دباؤ ڈالا سب کچھ کیا اب یہ معاملہ اس لیے دلچسپ ہو گیا ہے کہ یہ سپیسیفک الزامات ہیں حکومت ان چھے ججز کے خط کو کہہ رہی ہے جی کبھی کہہ رہے ہیں وزیرت وزیر اطلاع میرے پروگرام میں آئے اور انہیں کہہ رہی ٹائمنگ ان کی دیکھنے نہیں بڑی مشکوک ہے ایسا پہلے کیوں نہیں کیا ایک جج صاحب جن ان چھے جنوں میں سے ایک جج صاحب ایسے ہیں جن کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مالی بے ذابتیوں سے حوالے سے ایک کیس بھی موجود ہے تو کیا یہ ان کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی پوری جماعت یہ بیانیاں کہتی نہیں کہ نہیں ہے میں ریاستی جبر کام شکار ہے ان کی غلطیاں اپنی دگا لیکن نہیں وہ یہ بات کہتے رہے لیکن اب ان کو ایک ڈھال مل گئی ہے یعنی چھے ججز کا جو معاملہ ہے یہ خط ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا اس کے پیچھے تحریک انصاف کھڑی ہو گئی ہے اب فرنٹ پہ وہ ججز ہیں پیچھے تحریک انصاف ہیں وہ خود کو بچا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو نہیں کہہ رہی ہے ہم تو چھے ججز کے ساتھ زارے جگ جتی کر رہے ہیں اور ان کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پوری کیمپین ہی یہی تھی کہ نہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ ہوئی اب آپ یہ نتیجہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر چیف جسے صاحب نے ساتھ رکنی بینچ بنا کے سوہ موٹو لے لی ہے اب سوہ موٹو کے اندر کیا ہوگا یاد رہے کہ سوہ موٹو کے اندر سپریم کورٹ کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے کہ وہ اسے ٹرائل کی شکل بھی اختیار دے سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے یہ الزامات ہیں چھے جات صاحبان کے ثبوت لائے جی کیا کہا آپ کے پاس الزامات ہیں ان کے وقلہ پیش ہوں گے ظاہری بات ہے ان چھے جات صاحبان کے کوئی وکیل تو پیش ہوگا ان کے بحاف پر اسی طرح وزارت دفاع سے کون پیش ہوگا کیا ایک وکیل صاحب پیش ہوں گے یا آئی ایس آئی کی جانب سے کوئی عدیدہ وکیل صاحب پیش ہوں گے یا وزارت دفاع کی جانب سے ایک نمائندہ پیش ہوگا کیا یہ آپ اس میں بحث کریں گے کیا چیف جسس صاحب ان الزامات کے حوالے سے سوال پوچھیں گے ان وقلہ سے جو کہ آئی ایس آئی کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے کیا عدالت کے اندر یہ جرہ شروع ہو جائے گی اس کے چانسز کم نظر آتے ہیں کیوں ہوگا کیا اور لادہ چانسز کس کے ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی سپریم کورٹ یہ کہے گی جی کہ ٹھیک ہے یہ سماعت ہے ہمارے سامنے شکایت آگئی ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی سربرائی میں ایک یا کمیشن یا جی آئی ٹی بنا دے گی کہ جی یہ ہم بنا رہے ہیں جی آئی ٹی اور یہ جی آئی ٹی ان الزامات کا یا یہ کمیشن الزامات کا سپریم کورٹ کے ذہنے نگرانی ان کے اوپر انویسٹیکیشن کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو اور اضالت کہہ جی کہ آپ کلیر ہیرنگ ہے تو ٹی وی کیمرہ لگے میں ہے آئیں جی الزامات بھی ثابت کریں ساتھ جواب دینے والے جواب بھی دیں بہت بہت بڑی بات ہوگی پورا ڈسکورس تبدیل ہو جائے گا پاکستان کی سیاست کا پاکستان کی حکومت اٹرنی جنرل صاحب اگلی پیشی پر آئیں گے پہلے پیشی پر بدھ والے دن یا اس سے آگے بھی وہ آ کے پہلے تو برپور دفاع کریں گے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی کا اور کہیں گے دی کہ یہ بہت بڑا اٹیک ہے پاکستان کے دشمن ممالک اس کو بڑی اس کے اوپر وہ تھٹھے مار رہے ہیں اور بڑا وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کا ایڈیلیجنس جارہ بدنام ہو رہا ہے لہٰذا اس کو حکومت بالکل نہیں ایکسپٹ کرے گی اور حکومت بھرپور دفاع کرے گی وفاق بھرپور دفاع کرے گا آئیس آئی کا یہ تو آپ مجھ سے بات لکھ کے لے لیں کہ آئیس آئی کا بھرپور دفاع کے لیے ایٹرنی جارہ وفاق موجود ہوگا نمبر دو آگے کیا ہوگا آگے یہ ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ میں چیپ جیسے صاحب کہیں گے تھی کہ جی ایٹی بنا دیں اور جی ایٹی انویسٹیگیٹ کرے اب جی ایٹی کے اندر کون ہوگا یہ دلچسپ بات ہے اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے یاد رہے پینما کے اندر جی ایٹی بنی تھی تو سپریم کورٹ نے وہ ہیرے چنچن کے بلائے تھے اور اس کے اندر آئیس آئی کے لوگ بھی تھے آئی بی کے لوگ بھی تھے اور مختلف اداروں کے لوگ سپریم کورٹ نے بنا دیئے تھے جسے واتس ایپ جی ایٹی کہا جاتا تھا اب اگر جی ایٹی بنے گی تو اس کے اندر کون ہوگا کون ہے جو اتنے طاقتور لوگوں کو بلا کے ان سے سوال پوچھے گا نئی تبدیلی ہے نیا وقت ہے لیکن جتنی طاقت میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ جواب دیں گے کیا یہ تمام ذمہ داران جن پر الزام لگا ہے آئیس آئی کہ ایک صرف افسر کا نام ہے باقی افسران کے تو عوضے ہیں کیا ان عوضوں پر لوگوں پر لوگوں کو بلایا جائے گا اس جی ایٹی کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر کیا یہ لائف پروسیڈنگ دکھائی جائے گی سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ قاضی فائصہ صاحب نے یہ سٹینڈر تو خود بنا دیا ہے پریکٹس ان پروسیڈر کا قانون ہو تحریک انصاف کے بلے کا نشان والا معاملہ ہو اور معاملات ہو کئی اہم تو چیز جسس صاحب نے ان کی لائف پروسیڈنگ دکھائی ہے عدالت کے اندر کیا اس کی بھی لائف پروسیڈنگ دکھائیں گے لوگ تو کہیں گے جی کیوں نہیں دکھا رہے یہ تاثر بنے گا نا کئی لوگ تو اب بھی تنقید کرنا شروع کر دیا کہ نئی جی چیف جسس صاحب کو اور منصور علی شاہ صاحب کو جو کہ سینئر پیونے جا جائے ان کو دیلی اس بینچ کے اندر ہونے ہی نہیں چاہیے یہ بھی کام شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر اس وقت اگر آج کی تمام تر حالات کا اگر سب سے زیادہ فائدہ کسی کو ہے تو وہ طریقہ انصاف کو ہے وہ کیوں ہے وہ اس لیے کہ وہ کہیں گے گی ہم تو آپ کچھ کریں نہیں رہے ہم تو ججز کے ساتھ کڑے ہیں جو میں نے پہلے بات کی اور وہ یہ بڑے آسانی سے یہ کہیں گے نہیں کہ دیکھیں ہمارا بھی موقف یہی تھا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور اگر اسلام آزائی کورٹ کے جج محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کی انویسٹیکیشن ہونے چاہیے یہ ایک اتنا بڑا پندورا باکس کھلے گا اور اگر یہ واقعی اس طرح کھل گیا کہ اس کے پھر بڑے عجیب نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں کیا جواب دی ہو سکتی ہے کیا بازپورس کر سکتی ہے سپریم کورٹ ایسے معاملات کے اندر یہ ایک نیا قانون بننے جا رہا ہے یعنی نئی تاریخ بننے جا رہی ہے کیا عدالت یہ سب کچھ کروا پائے گی کیا یہ جی ایٹی اگر بنتی ہے تو بن پائے گی کیا سپریم کورٹ کے سوال کر پائے گی یہ آج کی صورتحال میں جو اس کا سارے معاملات کا نیٹ بینیفیشری ہے نیٹ وینر ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ہے حکومت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو جو صدق جلانی صاحب بہلا کمیشن تھا اس سے خوش تھی کہ جی ٹھیک ہے یا محکومت بھی خوش تھی کہ نہیں کمیشن بن جائے گا جلانی صاحب بلائیں گے کوئی چلا جائے گا کوئی جواب دے دے گا ریپورٹ ایک مبہم سی ہے جیسی بھی ساٹھ دن میں آ جائے گی لیکن جو یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ پہ ہر روز دباؤ بڑے گا ہر روز وہ کلا جو تین سو ہے اور بارز جو کے خلاف تھی صدق جلانی صاحب والے کمیشن کے وہ کہیں گی دیکھیں نہیں سپریم کورٹ اب اس پر ڈھیل کر رہی ہے دیکھیں نہیں سپریم کورٹ میں ایسے نہیں کیا دیکھیں نہیں جی آئی ٹی ایسے نہیں ایسے بنائے طریقہ انصاف اس کے پر پوری کیمپین کرے گی تو یہ لڑائی ایک عجیب اور ڈیفرنٹ فیز کے اندر جا رہی ہے جو ہوگا وہ اس وقت کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب چیزیں کابو سے باہر ہوتی ہیں تو پھر کچھ نئے کام بھی ہو جاتے ہیں اور وہ نئے کام اللہ نہ کریں ہمارے ملک میں ہو لیکن اگر ایسے کو ہوئے تو ان کے بڑے دورست اور سنگین نتائج نکل سکتے ہیں اگلے ویلاغ میں آپ کو بتاؤں گا جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اس ویلاغ کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ